بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صحت کی بات ڈاکٹر سجاد کے ساتھ نئی ویڈیو آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں جس میں ہماری آج باتچیت ہوگی حجامہ سے مطالق جی ہاں اگر ہم سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس علاج کا جو ہے وہ چرچہ ہو رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کیپنگ تھیرپی جو ہے وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور عرب ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ حجامے کا ہوتا چلا جا رہا ہے جی ہاں بلکل سنت علاج ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی علاج جو ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے اور اس کے کرنے کے لئے بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ رسرچ چاہیے اور بلکل اچھے طریقے سے سمجھ کے جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے اور کسی ایسے آدمی کے ہتھے نہ چڑ جائیں جس کو بلکل بھی انسان کے جسم کی اناؤٹومی فیزیالوجی کا کچھ اندازہ نہ ہو اور آپ اس سے وہ حجامہ کر رہے ہو اور لوگ سیکھ سیکھ کے جو ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا حجامہ کر دیتے ہیں اور ہائی جنیکلی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ انجیکٹ ہو جاتی ہیں باڈی میں جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی خطر نہ کہ اس چیز کا جو ہے وہ صدباب ہونا چاہیے اور بقائدہ جو ہے وہ ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ حجامہ اگر لوگوں کا کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی مفید رہے گا کیونکہ انفارچنیٹ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شوگر پیشنٹ جو ہے وہ حجامہ کروانے چلا جاتا ہے اور وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں یا دل کے امراض میں مفتلا لوگ جو ہے وہ بتا دیں یا دمے کے امراض میں مفتلا جو ہے وہ لوگ حجامہ کروانے چلے جائیں اور وہ ڈاکٹر کو نہ بتائیں کہ ہمیں یہ بیماریاں اور وہ حجامہ کروانا شروع کر دیں تو ڈیپ کٹنگ سے جو ہے وہ ان کو پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ جو بہت زیادہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں دو پیسے آپ کے زیادہ لگ جائیں اس میں کوئی بات نہیں کیونکہ یہ انسانی صحت کا معاملہ ہے یہ نہ آپ دیکھا کریں کہ جگہ جگہ پہ بورڈ لگے میں کوئی لکھتا ہے تین ہزار پے میں کوئی دو ہزار پے میں کوئی ایک ہزار پے میں کوئی پانچ ہزار پے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آدمی جو ہے ہجامہ کرنے میں کتنا ماہر ہے کیونکہ آپ کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ بیٹ کے ساتھ کٹ کرنا ہے اس میں سے بلڈ جو ہے وہ نکالنا ہے اگر اس آدمی کو جو ہے وہ انیوٹمی فیزیالوجی کا جو ہے وہ پتہ ہوگا ہومن باڈی پوری کا پتہ ہونا چاہیے ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے نامی گرامی ہونا چاہیے پھر جا کے آپ ان لوگوں سے جو ہے وہ ہجامہ کرائیں تو آپ لوگوں کو خاطر خاط جو ہے وہ بیماریوں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ فرق پڑے گا چاہے وہ پھر ڈائیویٹیز ہو دل کے امراض ہوں جوڑوں کے امراض ہوں ہائی بلڈ پیشر ہو لو بلڈ پیشر ہو اوبیسٹی ہو کٹنی کے امراض ہوں سکن کے پرابلم ہو مختلف امراض میں جو ہے یہ سنت علاج ہجامہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا افیکٹ ڈالتا ہے اس کی جو اچھی ڈیٹس ہیں وہ سترہ انیس اور اکیس ہوتی ہیں جب ڈیکریزنگ چاند کی چل رہی ہوتی ہے اگر اس میں آپ ہجامہ کروائیں تو یہ بہت زیادہ نافع ہوتا ہے اگر ان ڈیٹس میں منگل ٹیوز ڈے آجائے تو پھر سونے پر سواگا ہوتا ہے اور سترہ انیس اکیس آپ لوگ اگر ان دنوں میں ہجامہ کروائیں تو یہ بہت اچھا ہے مگر عام دنوں میں بھی آپ کروا سکتے ہیں ایکسیپٹ وینس ڈے کے جو ہے وہ آپ لوگ نہ کروائیں زیادہ بہتر ہے مگر عام دنوں میں بھی آپ کروائیں سترہ انیس اکیس چاند کی جو ڈیٹس ڈیکریزنگ ڈیٹ ہوتی ہیں اس میں یہ بہت اچھا جو ہے وہ کام کرتا ہے اور کوشش کریں کہ تین مہینے بعد ایک آج سیشن جو ہے وہ ضرور کروائیں کیجئے کیونکہ باڈی میں بہت سارے ٹاکسن جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور ڈیٹوکسیفکیشن کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور ہم جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں جس سے بہت سارے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پرگننسی میں اس کو نہیں کروانا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں سکسٹی سیونٹی سے اباب لوگ ہیں وہ اس سے اجتناب کریں وہ نہ کروائیں تو بہتر ہے تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں کو بار بار ہی کچھ بیماریاں جو ہیں وہ چپکی ہوئی ہیں اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں تو پھر آپ حجامے کا سہارہ ضرور لیں یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ نجات دلاتا ہے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ڈپریشن ٹینشن سٹریس جو ہے یہ آج کل کی دنیا کا بہت ہی اہم مسئلہ ہو گیا اور ہر انسان جو ہے وہ کہتے ہیں میں ٹینشن میں ہوں پتہ نہیں کیوں ٹینشن ہے اللہ توکل ہم لوگ نہیں رہے اور لوگوں کی طرف ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ ہماری ساری حاجات جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے ایسا کرنے سے جو ہے وہ آپ کو ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے اپنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیماریاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گی حوص لالچ جو ہے یہ مختلف چیزوں سے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ حانسل کرنی ہے ضرور اپنے ٹارگٹیٹ جو ہے وہ ٹارگٹ آپ کو سیٹ کرنے چاہیے گول سیٹ کرنے چاہیے کہ ہم نے جو ہے یہ چیزیں اتنے عرصے میں جو ہے وہ لینی ہے تو اللہ پاک ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں رات و رات کوئی بھی جو ہے وہ سٹیپ اونچا نہیں کر سکتا تو کوشش کریں کہ آپ لوگ تین سے چار ماہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ ہجامہ اگر آپ لوگ کروالیں گے تو آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا لیڈیز میں جینٹس میں جو ہے وہ مختلف پوائنٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ ہجامہ کرا سکتے ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ زندگی بھر بہت ساری ایسے بینیفٹ ملیں گے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے دروشری پڑھتے رہنا ہے جب آپ ہجامہ کروائیں پھر اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بیماری جو ہے وہ بہت جل جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہے اپنے میرسمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی فیصل میں دوبارہ حاصل